اسلام علیکم ویلکم ٹو ریس کوکین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نیو ریسپی کے ساتھ آئی ہوں ہم بنائیں گے مزیدار سی مکس دال جس کو ہم رائتہ چٹنی اور زبردستی سیلٹ کے ساتھ سرف کریں گے وائٹ رائس کے ساتھ سرف کریں انجوائے کریں بہت زبردستی ٹیسٹ میں بنائیں گے جو دال لورز نہیں ہیں ان کے لیے بیسٹ ریسپی ہے وہ ضرور اس دال کو انجوائے کریں گے دال میں ڈیفرنٹ پروٹینز ہوتی ہیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں ہیلتھ کے لیے ضرور کرائی کریں یہ زبردستی ہم مکس دال بنائیں گے مرے چال پر باقی دیسی ڈیشس کو بھی ضرور فالو کیجئے جو نیو بیگنرز ہیں کھانا بنانے کے لیے ان کے لیے بیسٹ چینل ہے بیسٹ ریسپیس ہیں اگر آپ نے ابھی تک مرے چال کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں ریسپی اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے چار قسم کی دالیں لے لی ہیں ہاف کپ چنے کی دال ہاف کپ چھلکا موم کی دال کارٹر کپ موم کی دال اور کارٹر کپ مسور کی دال بہت اچھے سے دھولیں گے پانی کلیئر ہو جانے تک اور میں نے چار دکنا پانی لے لیا ہے دالوں سے چار دکنا پانی زیادہ لیں گے اور تیز آنچ پہ میں نے چھولے پہ رکھ دیا ہے اس میں میں دھائی ٹیبل سپون ادھرک لہسن پیسٹ ڈال رہی ہوں میں اس میں چمچہ بلکل ٹچ نہیں کروں گے ورنہ دال کلنے میں خصوصا چنی کی دال کلنے میں زرہ پرابلم ہوتی ہے دھائی ٹیبل سپون میں نے اس میں ادھرک لہسن پیسٹ ڈال دیا ہے مکس گرم مسالے چار ڈارچینی پانچ لونگیں ون ٹیبل سپون زیرہ آٹھ دس سابت کالی مرچ ایک پڑی الائچی اور ون ٹیبل سپون پسی لال مرچ ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون چارٹ مسالہ کورٹی ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر کورٹی ٹیبل سپون ہلتی اور کورٹی ٹیبل سپون پسی کالی مرچ یہ تمام مسالے جائیں گے تمام مسالے میں نے ڈال دیا ہے خط کی آنے کا تیز آنچ پہ ویٹ کریں گے خط کی آنے کے قریب ہے اب میں درمیانی آج کر رہی ہوں اور ڈھککن ڈھککے اس کو آدی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اتنی در ہم ایک طرف تھوڑا سا پیسٹ تیار کریں گے دو ٹاماتر ون ہینڈ فل ہڑا دھنیا ون ہینڈ فل پودینا دو لیمون چار ہڑی مرچیں تمام میں ایک بلینڈنگ جگ میں ڈال کے بہت اچھا سا اس کو پیسوں گی تمام سبزیاں اس میں ٹکرے کٹ کے ڈال دیں گے اس چٹنی سے بہت زبردستہ ہماری مکس دال میں فلیور آئے گا ٹیسٹ آئے گا دو لیمون میں اس میں بہت اچھے سے نچوڑ کے ڈال دوں گی دو لیمون چلے جائیں گے لیمون کو اگر آپ سرفیس پہ بہت اچھے سے رف کر لیں تو تھوڑی سے جوسی ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں آپ کٹ کے ڈالیں نچوڑیں تو بہت زبردستہ جوس نکل جاتا ہے دو لیمون چلے جائیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے بس یہ چٹنی تیاری پہ ہے اس میں ایک کپ پانی ڈال کے بہت اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے اور زبردستہ پیسٹ مکس دال میں ڈالنے کے لیے تیار ہے آدھر گھنٹہ ہو چکا ہے ڈالوں کو پکتے ہوئے اب میں اس نے بلینڈٹ پیسٹ کا تین چوتھائی حصہ ڈال دوں گی اور ایک چوتھائی حصہ بچا دوں گی تین چوتھائی حصہ ڈال دیا ہے میں نے اور اگین میں ڈھککن ڈھککے آدھر گھنٹہ مزید پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تمام مسائلی سائیڈ میں سے میں نے اس طرح کلین کر کے ڈال میں اچھے سے مکس کر دیا ہے چمچہ ہلا کے اگین درمیانی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ ڈالیں اچھی سی گھل مل جائیں اور پک جائیں یہ جو ایک چوتھائی حصہ میں نے پیسٹ کا بچایا ہے اس کی ہم چٹنی تیار کر لیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک اور تھوڑی سی کٹی لال میچ ڈال کر بلینڈ کر لیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ڈالوں کو پکتے ہوئے ڈال بہت اچھے سے گھل مل گئی ہے بس ہماری ڈال تیاری پہ ہے ڈال کو ہم اچھا سا بگھار لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سی کھلی ملی ڈال تیار ہے اب اس کو ہم ایک طرف چولے سے اتار کے رکھ دیں گے اور اس کا بگھار تیار کر لیں گے میں نے تھوڑے سے تیل میں ایک سے ڈیڑھ پیازیں لے لی ہیں باری کٹی ہوئی تھوڑی سی ہڑی میچ اور تھوڑے سے ثابت لال میچ اس کو براؤن ہونے دیں گے براؤن ہو چکا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ڈال دیں گے اور یہ ہمارا بگھار تیار ہے زیرے کو تھوڑا سا کر کر آنے دیں گے اور تمام بگھار ہم ڈال میں ڈال دیں گے ہلکا سا میں اس کو مکس کر لوں گی بگھار کے ساتھ تھوڑا سا ہم اسے گارنش کریں گے گارنش کرنے کے لیے میں نے باری کٹا ہڑا دھنیا لیا ہے اور تھوڑی سی جلین کٹ میں باری کٹی ادھرک بس یہ زبردستی ہماری مکس تال تیار ہے ایک زبردستی ٹیسٹ کے ساتھ ضرور ٹرائی کریے گا اسے سرف کریں وائٹ رائس کے ساتھ اور زبردستی سیلیٹ رائی تھا اور چکنی اس کے ساتھ سرف کریں چکنی میں نے ابھی آپ کو بنانا بتائی جو پیسٹ ہم نے بچایا تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کٹی لال مچ ڈال کے ساتھ اچھی سے بلینڈ کر لیا تھا اور چکنی تیار کر لی ہے زبردستی مکس تال تیار ہے ضرور ٹرائی کریے گا کومنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا اگر آپ کو میر ریسپی اچھی لگی ہو اگر آپ نے ابھی تک میری جانگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اپکمنگ ریسپی آپ میں نہ کریں تینکیو